کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے بڑی مضبط پیشرف کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسرینڈ میں آج کاروبار کا آغاز ہوا جہاں تقریباً دھائی سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا پہلے سیشن میں جس کے بعد مارکٹ نے 89 ہزار کی سطح کو عبور کیا اور کلوزنگ تک انڈیکس کیا رہا ہے اس کی تفصیل ہم جانیں گے بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد آبائی ساتھ موجود ہے کفیل آج بڑی پوزیٹیو انڈیکیشنز ہم نے مارکٹ میں دیکھ زبردست آغاز ہوا 79 تھاؤزن کو ایک بار پھر مارکٹ نے عبور کیا اینڈ پر کیا صورتحال رہی دیکھیں مارکٹ میں بھی ٹریڈنگ جو ہے وہ جاری ہے اگر ہم بات کر لیں تو 99 ہزار کا جو لیول تھا وہ ایک بار پھر مارکٹ عبور کرنے میں کامیاب ہوا ہے تہام اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو مارکٹ میں جو آج کہا ہی بنائے تو مارکٹ نے وہ 79 ہزار ایک سو تیہتر کے لیول پر مارکٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوئی ہے تہام اس کے بعد معمولی پافیٹ ٹیکنگ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور انڈیکس ایک بار پھر جو ہے وہ 78 جو 79 کا لیول تھا اسے جو ہے وہ اسے نیچے آئی ہے مارکٹ اور اس پر جو کریں انڈیکس ہے وہ 800 پوائنٹ کا اضافہ ہے مارکٹ میں مارکٹ پلس ہے اور اسے ہیں اٹھا ترہ دار نو سو چوانچ کے لیول تو مارکٹ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے تو مارکٹ صبح کے آغاز سے یہ کریں تو آج کیونکہ دو سیشنز ہوتے ہیں مارکٹ میں تو اس وقت پہ جو ہے وہ آج جو ہے خاصا سینٹیمنٹ پوزیٹیف رہا ہے اور اب تک مارکٹ میں جگہ ہم بات کرلیں گے مشیل نائس کی بات کرلیں اور سیکٹر کی بات کرلیں تو اس کے اندر مارکٹ میں خاصی پوزیٹیفیڈی جائے وہ دیکھے گئے کہ یہ تاہم پروفیٹ ٹیکنگ آئی ہے جس کے بعد مارکٹ تھوڑا نیچے آئی ہے کفیل آج ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو گولڈ پرائسز تھے سونے کی قیمت میں بارہ ڈالرز کی بڑی کمی ہوئی لیکن ملکی مارکٹ میں ہم یہاں دو سو روپے کا اضافہ دیکھنا ہے ذرا اس کی وجوہات پر بھی روشنے ڈالیے گئے دیکھیں اگر ہم بات کرلیں آج یہ اس وقت پاکستان کے اندر ہائیس ٹیول کے اوپر جو ہے وہ گولڈ کی پرائسز ہیں اور آج بھی حالانکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بات کرلیں بارہ ڈالرز کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے اور ٹو فور نائن ٹو کی چھتا پر جو ہے وہ پی آنس ہونا ہے تاہم مقامی چھتا پر ہم بات کرلیں دو سو روپے کا فی ٹولہ میں اضافہ ہوئے اور دو لاکھ باسٹھ ہزار کی آئیس لیول ہے جبکہ دس گرام جو ہے وہ ایک سب بہتر روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور دو لاکھ چوبیٹھ ہزار روپے چھتا تیز کی لیول پر جو ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے گولڈ جو ہماری بات ہوئی ہے ڈیلر سے ان کے مطادق محمد عرشت صاحب ان کے مطادق ہیں لوکل سطح پر تقریباً پاسی سے پچاسی پیسٹ کاروبارٹ جو ان کے کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو تمام سیچویشن ایکانومی کی اس نے وہ ڈاؤنورڈ ہو گیا ختم ہو کے رہ گیا انڈرنیشنی جو میڈلیز کی اس وقت جو تمام کشیدہ صورتحال ہے اس کے باعث عالمی سطح پر جو ہے وہ گولڈ میں انویسٹ کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جو وہاں پر اس وقت جو ہے وہ پاسیسٹ کی ویسے یہاں پر بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا اور ان کا یہ بھی خطیق ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر کشید کی برقرار رہتی ہے جو گولڈ ڈیلرز کہتے ہیں تو یہ سب پائیسٹو ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا اور پاکستان نے مقامی سطح پر تین لاکھ ٹیٹ ڈالر تک جو ہے وہ اوپر پائس چلی جائے گی بہت شکریہ کفیل احمد اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی مقامی سطح پر مزید اوپر جا سکتی ہے جیولرز اسوسییشن کے اس پر اپنے تحفظات ہیں ان کے کاروبار کو شدید اس وقت نقصان ہو رہا اور ٹیلی کوم سیکٹر بھی اس وقت شدید مشکلات سے دو جار ہے اور آج ٹیلی کوم اسوسییشن کی جانب سے خط وزیر آزم کو لکھا گیا ہے چونکہ اس وقت جو انٹرنیٹ کی اس وقت افتار ہے وہ سست ہو چکی ہے اور کیا ان کے تحفظات ہیں اس بارے میں آپ کو مزید بھی آگر کریں گے